سدیوں سے بھی پرانا گھاس کا میدان مسائی سے سیرنگٹی کے نام سے بلاتے ہیں مطلب کبھی نہ ختم ہونے والا میدان سدیوں سے چلا آ رہا ویلڈر بیسٹ کا گریٹ مائیگریشن وہی بچا جو پار کر پایا اور آج کی نسلیں انہی بچے ہوئے جنوروں کی اولادیں ہیں سیرنگٹی میں پہلے پیار سے زیادہ گہرا پیار پنپ سکتا ہے کیا دو پیار کرنے والوں کو ملانے میں قسمت کا ہاتھ ہوتا ہے بچپن کے بھولے پن کے وہ دن جنہیں ہم صرف یاد کر سکتے ہیں وہ کھوئے ہوئے دن شاید پھر سے ہمیں یہاں مل جائیں ایک پتہ جسے اپنی بھاوناؤں کو درشانہ نہیں آتا ایک ماں جو ذمہ داریوں سے لدی ہونے کے باوجود اپنے بچوں کے آگے کچھ نہیں دیکھتی میرے بھائی اور بہنیں جنہیں میں بہت یاد کرتا ہوں گھرتی پر سیرنگٹی آخری جنت بچی ہے لیکن یہ عمول یہ دھروغر خطروں سے گھری ہے گرمی کے موسم میں یہاں کے میدانوں میں بار آ جاتی ہے اور بارش کے موسم میں یہاں تپتی ہوئی گرمی پڑتی ہے آخر ان گھٹناوں کے پیچھے وجہ کیا ہے کیا سیرنگٹی کے جنگلی جیو اس کرور بے رہم وناشک کے خلاف کھڑے ہوں گے سیرنگٹی سیرنگٹی گھاس کا میدان خالی ہو گیا ہے یہاں کی گھاس پانی ہوا سبھی کچھ بلکل سوک گیا ہے یہاں تک کی ویلڈ بیسٹ بھی کبکہ یہاں سے چلے گئے ایک مہینے پہلے ماں شیرنی کالی نے پتھروں کے بیچ ایک درار میں دو بچوں کو اکیلے جنگ دیا گرمیوں کے سوکھے موسم میں جنگ لینے والے اوپیپو اور مواوئی آج پہلی بار باہر کی دنیا کا نظارہ دیکھ رہے ہیں سوکھے موسم میں سوانہ بہت خطرناک جگہ ہوتی ہے ہائیناز لگاتار شابکوں کا شکار کرنے کی تاک میں رہتے ہیں اور کھانے کی یہاں بھاری کمی ہے آخر سارا پریوار کہاں چلا گیا ان کے بینا تو یہ اکیلے ان بچوں کی سرکشہ نہیں کر پائے گی اسے ایک مہینہ ہو گیا کچھ بھی کھائے ہوئے اب تو یہ بچوں کے لیے اتنا دودھ بھی نہیں بنا پا رہی ہے کھانے کی کمی کے کارن بچوں کے بال جھڑنے شروع بھی ہو گئے ہیں اسے جلد ہی کچھ کرنا ہوگا کچھ نر رشتیدار دیکھ رہے ہیں یہ اوپیپو اور ماوئی دونوں کو ان کے پتا سمبا کے پاس لے جاتی ہے لیکن وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹوں پر کوئی پیار نہیں لوٹا تھا جیسے کی کئی پریباروں میں آم دیکھنے کو ملتا ہے چار شیر، آٹھ شیر نیاں اور ان کے بچوں سہت اس جھنڈ کی گنتی بیس سے بھی زیادہ ہے دوسرے زیادہ تر پریباروں سے دھگنی یہ اچھا ہے کہ بچے یہاں سب کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں لیکن مشکل جیوں کی تیوں ہے سوکھے کے موسم میں سب کی بھوک بڑھ رہی ہے ہر طرف دھول کے گوبار اٹھ رہے ہیں پریبار کے صدس سے لمبے سمیں سے بھوکے رہ رہ کر تھک گئے ہیں کالی اٹھ گئی اسے ضرور کچھ سنائی دیا ہے شیروں کو ہلکی آوازیں بھی دو کلومیٹر دور سے سنائی دے جاتی ہیں وارٹھ آگز یہ ان کا منپسند شکار تو نہیں ہے لیکن اس سوکھے کے موسم میں انہیں جو ملے اس سے کام چلانا پڑے گا یہ اتنا تیز کیسے دور دیتے ہیں شکار کے سفل ہونے کے لیے انہیں شکار کے پاس آنے تک چھپے رہنا چاہیے لیکن گرمی کے موسم میں سوکھی گھاس میں یہ بھی ممکن نہیں ہے آج کھانے کو کچھ نہیں ہے تو انہیں اپنی بھوک پانی پی کر ہی مٹانی پڑے گی سوانہ میں گلابی صبح کھل گئی اپیپو اور ماوئی سب سے پہلے اٹھ گئے بچے تو کھیلنے میں مست ہیں لیکن ان کی ماں کی انہیں دودھ پلانے کی سمسیا جو کی تھیوں ہے موسم عجیب طرح سے بدل رہا ہے حالانکہ ابھی بارش کا موسم کافی دور ہے لیکن سوکھی گھاس پر پانی کی بوندیں پڑنی شروع ہو گئی ہیں پچھلے کچھ سالوں سے سرنگٹی کا موسم بلکل اسامان نہیں ہو گیا ہے صبح صبح کا سمائے شیروں کو ایک مرا ہوا ہپو مل گیا ہے بھوک کے آگے نام عزت نیم قانون پچھ معنی نہیں رکھتا لیکن کالی نے اسے مو نہیں لگایا اسے چنتا ہے کہ سڑتا ہوا پرانا مانس کھانے سے کہیں اس کا دودھ خراب نہ ہو جائے لیکن اب بچوں کو پلانے کے لیے اس کے پاس دودھ بھی نہیں بچا ہے آخر بچوں کو باپ کے پاس چھوڑ کر وہ چپ چاپ مرے جانور کی طرف چل پڑی اب وہ اپنے بچوں کو اور تڑپتا نہیں دیکھ سکتی مہاوائی اور اوپیپوں کی نگرانی ان کے بڑے بھائی کر رہے ہیں واپس آ کر کالی نے دونوں بچوں کو اپنے پاس بلایا تاکہ وہ بھی اپنا پیٹ بھر سکے اسے یہ چنتا تھی کہ سڑا ہوا میٹ کھانے سے اس کا دودھ خراب ہو گیا ہے اور وہ لگاتار بچوں پر نظر رکھتی ہے کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے لیکن دونوں بچے دیکھنے میں بلکھو ٹھیک لگ رہے ہیں بارش سے سرنگٹی میں نکھار آ گیا ہے ہر طرف ہریالی اور چہل پہل کا نظارہ ہے لیکن موٹو کی زندگی بھی نہیں نر چیتا اکیلے ہی رہتے ہیں اکیلا پن ہی ان کا پریبار اور ساتھی ہے اس دور دور تک پھیلے میدان میں اسے صرف خود پر ہی نربھر رہنا ہوگا ایک جنگلی چیتا کی یہی زندگی ہے ایک پتھر کا ٹیلا ہی موٹو کا گھر ہے کبھی کبھار شیر بھی وہاں چکر مار جاتے ہیں لیکن موٹو کے لیے اس جگہ کی اونچائی سے اپنا اگلا شکار ڈھونڈنا بہت آسان ہے لگتا ہے آج کا دن اچھا ہے اچانک موٹو اٹھ کر نیچے اترا اور گھاس کی طرف چل پڑا ایک خوبصورت سی مادہ چیتا دکھی نیوٹا نیوٹا اس اجنبی سے بہت امپریسٹ نہیں ہے لیکن موٹو کو تو پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا موٹو بے دھڑک نیوٹا کے پاس آتا ہے لیکن نیوٹا کو موٹو کا ایسے بے ہچک اس کی طرف بڑھنا زیادہ پسند نہیں آیا وہ اس سے نظر نہیں ہٹا پا رہا نیوٹا اس کے اس طرح پیچھے پڑھنے سے جھجلا جاتی ہے اور اسے دودھکار دیتی ہے نیوٹا موٹو میں کوئی دلچسپی نہیں دکھاتی تو اسے بہت نراشہ ہوتی ہے لیکن اسے نیوٹا بہت پسند آ گئی ہے اور وہ امید چھوڑنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنے ٹیلے کے پاس جا کر وہیں سے نیوٹا کو نہارتا ہے پر بیٹھے بیٹھے اسے نید آ گئی ارے یہ کیا ہوا پتہ نہیں وہ اس نرم دھوپ میں کتنی دیر سوتا رہا اور ادھر نیوٹا غائب ہو گئی اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے کہ یہ سو گیا اتنی بارش کو بھی آج ہی آنا تھا آخر نیوٹا گئی کہاں موٹو بہت بے چین ہو گیا اسے نیوٹا کو جلدی ٹھونڈنا ہوگا اس سے پہلے کہ اس کی خوشبو بارش کے پانی سے دھول جائے خوش قسمتی سے وہ زیادہ دور نہیں گئی تھی اتنی زوردار بارش میں بھی موٹو نے اسے ڈھونڈ کی لیا تھا وہ واقعی اس پر لٹو تھا آخر نیوٹا کو موٹو کی زد کے آگے جھکنا پڑا موٹو اب اکیلا نہیں ہے اسے اپنے پیار کا ساتھی مل گیا ہے جس کے ساتھ وہ اپنے دن رات کھانا پینا دکھ سکھ سب کچھ بانٹ سکتا ہے اب اسے اکیلا پن نہیں ستائے گا اسے وہ سب کچھ مل گیا ہے جو اسے زندگی میں چاہیے تھا کیا دو پیار کرنے والوں کو ملانے میں قسمت کا ہاتھ ہوتا ہے موٹو اور نیوٹا آخر پہلے دوست پھر پریمی اور پھر ایک پریوار بن جائیں گے نیوٹا موٹو کے پاس لیٹ گئی اس کی ساری ہچک ختم ہو گئی ہے اب وہ موٹو کے ساتھ پریوار شروع کرنے کو تیار ہے ہر طرف پیار بنب رہا ہے بارش کے خوشگوار موسم میں نیوٹا اور موٹو بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں اس شاوق نے اپنے چھوٹے سی جیون میں اس سے پہلے کبھی بارش نہیں دیکھی اس کے لیے تو یہ سب کچھ بلکل نیا ہے بارش کے رکھتے ہی گیلی مٹھی پر نئی گھاس اگنی شروع ہوگی اور شاکہری جانور بڑھ جائیں گے جانوروں کے پرجرن کا سمیہ آ گیا ہے بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے آج سبھے سبھے نیوٹا کہیں غائب ہو گئی ہے اس کی گند تو ابھی بھی آس پاس ہے تو پھر وہ چلی کہاں گئی موٹو سے ڈھونٹا رہا اب تو اس کی گند بھی نہیں مل رہی وہ کہیں راستہ تو نہیں بھول گئی موٹو نے نیوٹا کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی آخر نیوٹا کیوں چلی گئی کیا اس کے جانے کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی موٹو کی گھبرہات اور بڑھ گئی موٹو کو ابھی بھی نیوٹا نہیں ملی بارش میں نیوٹا کی خوشبو اور پہچان دھولتی جا رہی ہے اور ساتھ میں وہ نشان بھی جو موٹو نے اس کے لیے چھوڑی تھے اگر ان کی مہک غائب ہو گئی تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے نیوٹا کسی مشکل میں نہ ہو اسے شاید پتا بھی نہیں کی موٹو اسے ڈھونڈنے کے لیے کتنا پریشان ہے موسیقا موسیقا بارش کے بعد اکیشیا کا جنگل نئے جیون سے ترو تازہ ہو گیا نیوٹا اکیشیا کے پیڑوں کے پاس ہی ہے اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ موٹو کے شاوکوں کی ماں بننے والی ہے موٹو کو نیوٹا کو ڈھونتے ہوئے اب کئی دن بیٹ گئے ہیں ایک چیتہ جو بڑی جنگلی بلیوں کی جاتی میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے وہ ہر روز چالیس کلومیٹر تک چلتا ہے اور چونکہ موٹو نے شکار نہیں کیا بلکہ صرف نیوٹا کو ڈھونڈا ہے تو ممکن ہے وہ اس سے بھی زیادہ چلا ہو نیوٹا کا کوئی سراغ نہیں ملا اور سوانہ کے پھیلاو کا کوئی انتر نہیں ہے موسیقی 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 روز کی طرح آج پھر موٹو نیوٹا کو ڈھونڈنے نکل پڑا شاہد چٹان کی چھوٹی پر جانے سے وہ دور سے دیکھ جائیں کیا واقعی وہی تو نہیں موٹو تیزی سے بھاگا موسیقی موسیقی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے موسیقی موسیقی آخر اس سے نیوٹا مل ہی گئی جسے دیکھنے کو وہ ترس رہا تھا لیکن نیوٹا کے جیون میں اب اس کی کوئی جگہ نہیں ہے موسیقی ماں بننے کے سمیں اپنے ساتھی سے دور ہو جانا اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو انہیں بھی تیاغ دینا یہی ایک مادہ چیتہ کی زندگی ہے سیرنگیٹی میں صدیوں سے پیڑھی در پیڑھی یہی پرتھا چلی آ رہی ہے موٹو کو اسی بات کا ڈر تھا اس نے بہت کوشش کی لیکن نیوٹا اپنے فیصلے سے ٹس سے مس نہیں ہوئی موٹو کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں تھا آخر موٹو نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا اسے نیوٹا کی اچھا کا مان رکھنا تھا اس کے بعد نیوٹا بھی اپنے راستے پر چل پڑی دل پر پتھر رکھ کر دونوں نے اپنا راستہ بدل لیا نئے جیون کو دنیا میں لانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے موٹو جا کر ٹیلے پر سب سے اونچی جگہ پر بیٹھ گیا اور اسے دیر تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا نیوٹا نے آخری بار اسے پلٹ کر دیکھا الویدہ موٹو دھیرے دھیرے اس کی تصویر دھومل ہوتی چلی گئی اور وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی آخر کار ویلڈا بیسٹ واپس لوٹ آئے اتنے مہینے غائب رہنے کے بعد کرونوں کی تعداد میں ویلڈا بیسٹ ندی کے اتری بھاگ سے واپس آگئے ہیں اس انتھین میدانی لینڈسکیپ میں اب نئی زندگیاں شروع ہو گئی ایک نوجات ویلڈا بیسٹ کو جنب کے پہلے پانچ منٹوں میں چلنا سیکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ چھوٹے اور نازک بچے جانوروں کے لیے آسان شکار ہوتے ہیں سرنگیٹی میں اگلی پیڑھی کی شروعات ہو گئی ہے ادھر نیوٹا نے بھی بچوں کو جن دیا ہے اس کے اور موٹو کے شاوق اس نے پانی کے ایک کنڈ کے پاس اپنا گھر بنایا ہے لیکن اس کے پاس میں ہی ہائنہ کی ایک گفہ بھی ہے نیوٹا جلدی سے پاس کی جھاڑیوں کے اندر گئی نیوٹا نے بچوں کو ہائنہ کی نظروں سے چھپا دیا خلے میدانوں میں ویلڈ بیسٹ اور زبرا کی پھیڑ جمع ہو گئی ہے سبے سبے کالی شکار کے لیے تیار ہو رہی ہے اس کے شکار سے واپس آنے تک بچوں کو چھپے رہنا ہوگا ایسے جنگلوں میں بچوں پر ہر طرف سے حملے کا خطرہ بنا رہتا ہے کالی اور جھن کی باقی بڑی شیرنیاں ویلڈ بیسٹ کی طرف چل پڑی آج ان کا بڑا بھائی بھی ان کے ساتھ ہے حملے کا پہلا چرن ہے اپنے شکار کو اچھی طرح چننا پھر دوسرا چرن ہے اس کی طرف بنا دکھے بڑھنا اور تیسرا چرن ان کا ایک ہی موقع ہوتا ہے یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں شیر اپنے پریبار کے ساتھ بہت جڑے ہوتے ہیں وہ ان سب کے ساتھ کھانا بانٹ کر کھاتے ہیں چاہے انہوں نے شکار میں حصہ لیا ہو یا نہیں لیکن اتنے بڑے پریبار کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک ویلڈ بیسٹ کافی نہیں ہوتا خاص طور پر جوان ہوتے ہوئے بچوں کے لیے انہیں تو اس عمر میں جتنا بھی کھانے کو ملے ان کے لیے کم پڑتا ہے وہ یہ مشکل سے ملا کھانا گدھوں کے ہاتھ نہیں پڑھنے دے سکتے لہٰذا ایک بھائی نے ان کا پیچھا کر کے ان سے اپنا حصہ واپس چھین لیا موسیقی دھیرے دھیرے ہر طرف پھول کھلنے شروع ہو گئے سوانہ میں بہار آ گئی ہے اس سمیہ ہر چیز کی بھرمار ہے سرنگیٹی میں بارش کا موسم اپنے چرم پر پہنچ گیا ہے شیروں کے پریبار میں ایک نئی سمسیاں کھڑی ہو گئی ہے شاید ماوئی کو سامپ نے کٹ کھایا ہے اس کے گلے میں سوجن آ گئی ہے اور اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے اس کی ماں کالی کو اس پر ترس آ رہا ہے اسے افسوس ہے کہ اس کا جن سوکھے کے دنوں میں ہوا اس وقت ہوئی کھانے کی کمی سے اس کا شریر کمزور ہو گیا ہے اور گلے کی سوجن سے اب اسے ٹھیک سے سانس نہیں آ رہی وہ کھل کر کھیل بھی نہیں سکتا موسیقی پہلے سے کافی کمزور ہو گئی ہے چار بچوں کا خیال رکھنے اور ان کا پیٹ بھرنے کے چکر میں وہ خود اچھی طرح کھا نہیں پاتی اور اب تو اس سوکھی بنجر جگہ پر کسی کی پرچھائی تک نہیں دیکھتی وہ اپنے بچوں کو جھاڑیوں میں چھپا کر آگے بڑھی لگتا ہے اسے کوئی شکار دیکھ گیا وہ تیزی سے آگے بڑھی لیکن آخر اس خرگوش کے لیے بھی یہ جینے مرنے کا سوال تھا چیتا دنیا کا سب سے تیز جانور ہے لیکن وہ بھی اس سپیڈ پر لگتار پانچ منٹ سے اوپر نہیں رہ سکتا تو اس کا شکار انہی پانچ منٹوں میں پکڑا جا سکتا ہے پتہ نہیں اس نے کتنے دنوں سے نہیں کھایا ہے لیکن پھر بھی یہ اپنی بھوک کی پروانہ کر کے بچوں کو کھانے دیتی ہے اور چاروں طرف نظر رکھتی ہے اچانک اسے کچھ دیکھ جاتا ہے وہ بچوں کو پیچھے چھوڑ کر وہاں سے تیزی سے بھاگ نکلتی ہے ایک شیر نہیں یہ دونوں ایک ہی طرح کے جانور کا شکار کرتے ہیں اس لئے اگر اس کے بچوں کا پتہ چل گیا تو وہ ترنت مارے جائیں گے نیوٹا شیر نہیں کو بچوں سے دور لے جانے کی کوشش کرتی ہے خوش قسمتی سے شیر نہیں پلٹ گئی اس نے نیوٹا کے بچوں کو نہیں دیکھا نیوٹا نے وہاں سے کہیں اور چلے جانے کا فیصلہ کیا آج وہ اور اس کے شاوق بال بال بچ گئے لیکن ہر بار قسمت ان کا ساتھ نہیں دے گی بس شیر نہیں کو پتہ چلنے کی دیر ہے پوپپو کے پریوار نے تیہ کیا ہے کہ وہ ویلڈا بیس کے پیچھے نہ جا کر بھیسوں کے جھنڈ کا پیچھا کریں گے یہ سفر آسان نہیں ہے تھکان بھرا ہے کسی کسی دن تو قریب دس کلومیٹر تک چلنا پڑے گا سامپ کے کٹنے سے ماوے کی حالت پہلے سے بددر ہو گئی ہے اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی ہے اور کئی جگہ سے اس کے بال گرنے شروع ہو گئے ہیں اتنے لمبے سفر کی محنت اس کا شریر نہیں جھیل پا رہا ہے لیکن پریوار کے دوسرے سدسیوں کی زندگی کے آگے اس کی تکلیف کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا انہیں بڑھتے رہنا ہوگا ماوے دھیرے دھیرے پیچھے چھوٹتا جا رہا ہے اگر وہ پریوار کے ساتھ نہیں رہا تو بھوکھا رہ جائے گا کالی پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے لیکن اسے ماوے کہیں نہیں دیکھتا دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے لیکن کچھ کیا نہیں جا سکتا باقی کے پریوار کی خاطر انہیں چلتے رہنا ہوگا ماوے آخر وہیں زمین پر بیٹھ گیا پریوار کی سرکشہ اور ماں کی گود کا آرام آخر اس سے دور ہوتا چلا گیا پتا سمبابی گھوم کر ماوے کی چھوڑی ہوئی خالی جگہ کو دیکھتا ہے ماوے کے چھوڑ جانے کے بعد پتا سمبابی گھوم کر موسیقی اوپیپو کے پریبار نے پہلے ہی ماوے کو کھو دیا ہے ایک اور صدے سے کھونا ان کے لیے بہت بڑا جھٹکہ ہوگا ایک ہفتے بعد انہیں بھینسوں کا جھنڈ مل گیا ہے ایک ٹن سے بھی زیادہ بھارین بھینسوں کا شکار بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن شیروں کے پاس انہیں پکڑنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے ایک بھینسے کو مارنے کے لیے صرف شیرنیوں کی طاقت کافی نہیں ہوگی اس لیے آج جھنڈ کے جوان بچے بہت بڑی بھومی کا نبھائیں گے شکار شروع ہوا مادہ کالی شکار کو اس طرف خدیرتی ہے جہاں باقی صد سے چھپے ہیں بھینسے کو قابومے کرنے کے لیے انہیں اس کی ریڑ کی ہڈی پر حملہ کر کے اسے بیکار کرنا ہوگا آدھے گھنٹے کی جدو جہد کے بعد آخر بھیسہ گر پڑا جہاں شکار چھوڑ دینے کا مطلب موت ہے اور صرف طاقتور ہی زندہ رہ سکتے ہیں وہاں ہم دردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے موٹو بہت دور نکل آیا ہے جھیل پوری طرح سوک گئی ہے اور زندہ جانبروں کا کہیں کوئی نامو نشان نہیں ہے موٹو اب پھر سے اکیلا جینے لگا ہے اب وہ پھر سے اکیلا کھاتا ہے اکیلا پیتا ہے جیسے نیوٹا کے ملنے کے پہلے رہتا تھا اسے نیوٹا سے ملے ہوئے چھے مہینے بید گئے ہیں اور اسے تو پتا بھی نہیں ہے کہ اس کے چار بچے ہیں جب نیوٹا پرگننٹ ہوئی تب اس نے سویکار کیا کہ چھوڑ کر جانا ہی اس کی نیتی ہے اس کی بات مان کر وہ دور نکل گیا تھا لیکن آج بھی موٹو کو نیوٹا کی یاد آتی ہے اسے آج بھی امید ہے کہ ایک دن قسمت ان دونوں کو دوبارہ ملائے گی وہ آج بھی نیوٹا کو آوازیں دیتا ہے وہ پیپو کے پریبار کو ایک چھوٹی سی پہاڑی میں شرن مل گئی ہے جہاں سے انہیں سب کچھ ساف دکھائی دیتا ہے مشکل سفر ختم ہو گیا ہے ہر طرف شکار ہی شکار ہے پچھلے کئی سالوں سے سیرنگٹی کا موسم دھیرے دھیرے گرم ہوتا جا رہا ہے یہاں تک کہ اس سوانہ کے راجہ شیر بھی اس گرمی کو جھیل نہیں پا رہی ہے جیسے جیسے تاپ مان پڑتا ہے شیر جلدی تھکنا شروع ہو جاتے ہیں کالی ایک گڑھا کھوڑ کر گرمی سے بچنے کے لیے اس میں اپنا سر ڈال دیتی ہے حالانکہ شیر بہت صفائی پسند ہوتے ہیں لیکن اتنی گرمی میں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے ویسے تو بارش کے موسم میں روز بارش ہونی چاہیے لیکن یہاں ایک ہفتے سے بارش نہیں ہوئی ہے دوپہر کو آسمان بادلوں سے ڈھک گیا اور میدان میں چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا یہ اچانک بارش ہو جانا سامانی نہیں لگ رہا حالانکہ برشہ ریتو میں لگاتار تیز بارش ہونا عام بات ہے لیکن اس طرح اچانک موسلا دھار بارش ہونا عجیب ہے آج کا سرنگیٹی نیوٹا کے لیے پہلے کے سرنگیٹی سے بہت الگ ہو گیا ہے چاہے گرمی کا موسم ہو یا بارش کا دونوں اب پہلے جیسے نہیں رہے اوپر سے شکار کی کمی کے کارن اس کا اپنے ویرودھی شیروں کے ساتھ آئے دن تقراب ہوتا رہتا ہے اس کے بچے ابھی بھی اس کی نظر میں اتنے بڑے نہیں ہوئے کیا وہ اس انجان سابانہ میں اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑنے کی حمد جھوٹا پائے گی گرمی سے راہت تو مل گئی لیکن یہ بے موسمی بارش بند ہونے کا نام ہی نہیں لی رہی پتہ سمبا اب پریوار سے بچھڑ کر اکیلا ہو گیا ہے پیر سے گھائل ہونے کے کارن وہ پیچھے رہ گیا اوپیپو کے پریوار نے پچھلے سال بھر میں دو سو چالیس کلومیٹر کا سفر تیہ کر لیا ہے سمبا یہ سمجھتا ہے کہ اس گھائل پیر کے ساتھ وہ اب اپنے پریوار کی رکشہ کرنے کے لائق نہیں رہ گیا اس کا وقت اب پیچھے چھوٹ گیا کبھی وہ بھی ایک بانکا جوان اور طاقتور شیر تھا جو اپنے پریوار اور بچوں کے ساتھ خوش تھا اپنے جھن کو ایک جھٹ اور سرکشت رکھتا تھا آج اس نے اسی پریوار کے لیے سب چھوڑ کر اکیلے رہنا مزور کر لیا سمبا کا آخری الویدہ سوانہ میں دور تک گونج گیا موسیقی موسیقی موسیقی